گھر میں علو اور انڈا ہو تو ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فضا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج بھی آپ کے ساتھ علو اور انڈے کی ایسی زبردست قسم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آج سے پہلے آپ لوگوں نے کہیں بھی نہ ریسٹورانٹس میں اور نہ ہی گھر میں کا بھی بنائی ہوگی یقین کریں بچوں کی یہ فیورٹ ریسپی ہے چپس آپ نے بہت سی قسموں کی کھائے ہوں گی لیکن یہ چپس کی ریسپی بلکل نہیں ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ قسم کی یونیک اور نیو پوٹیٹو اور انڈے کی ریسپی اور سردیوں میں تو یہ بہت اچھی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے اس کو بنانے کے لیے لینے ہے علو لمبائی والے جو بڑے سائز کے علو ہوتے ہیں ہم نے وہ والے علو لینے ہیں اور ان کو ہم نے کر لینے ہے اچھے سی واش اب یہاں پر میں جو کٹنگ کر رہی ہوں میں چھلکے سمیت کر رہی ہوں کیونکہ میں نے صرف آج کل جو علو آ رہے ہیں اس کو صرف پرچنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے چھلکت آنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اس طرح سے علو کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں لمبائی کے سائز والے جو علو ہوتے ہیں جو بڑے والے ہوتے ہیں اس سے جو آپ کی فرائز ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر بندی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری کٹنگ کر لینی ہے آپ اپنی مرضی کو طابق جتنی کونٹی میں آپ نے بنانے ہو اتنی کونٹی میں آپ علو کی جو کونٹی ہے وہ لے لیجئے گا کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو ایک کڑاہی میں ایڈ کر لینا ہے اور اس میں ہم نے ڈال لینے ہیں دو انڈے فرائز کو ہم نے کڑاہی میں ڈال لینے ہیں اور اس کو اس میں ڈال دینے ہیں انڈے اور اس میں پھر باقی کے مسالہ جاتھ ایڈ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے سورک میچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے خوشک دھنیا پاورڈر اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑی سی اجوائن کیونکہ اس سے آپ کا جو سنیکس ہوں گے یا جو فرائز ہوگی بہت ہی چٹکھارے دار اور مزید کی بنیں گی اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا میدہ میدہ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ جو علو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے لکورڈی ہوتے ہیں اس لئے ہم نے پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا اس ریسپی کے اندر میدہ اچھی طرح سے خود ہوا خود ہی ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور اس طرح سے ان کے کرامز بن جائیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اب ایک کڑای ہی لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے آئل ڈال کر اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد فلم کو ہم نے بالکل میڈیم کر دیا ہے اور اس کے اندر ایک کر کے ساری جو فرائز ہیں وہ اٹڈ کرتے دیں گے اچھی طرح سے ہم نے پ коммент Beauحر مکس کرنا ہے پھر ایک اے کر کے اٹڈ کرنا ہے اب آپ نے اس طرح میں یہ غلطی بلکل بھی نہیں کرنے کہ آپ نے کافی ساری فرائز اکٹھے آئل میں آئٹ نہیں کرنی اس سے جو ہوں گے ایک تو آپ کے کرمز جو ہوں گے وہ ٹور جائیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو فرائز ہوگی آپ اس میں چپک جائے گی اور یہ آپ کی ریسپی بلکل خراب ہو جائے گی اس کو آپ نے اکر کر کے آئٹ کرنا ہے پھر آپ نے دو منٹ تک بلکل بھی اس کو نہیں ہلانا تاکہ اچھے سے ان کی سیٹنگ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہلانا ہے اور اس طرح سے الڑتے پلڑتے ہوئے ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے زیادہ دار کلر نہیں کریں گے کیونکہ جب زیادہ دار کلر ہو جاتا ہے تو چیز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ساتھ میں لک بھی اس کے اچھی نہیں آئے گی آپ جیدے کے سیکنڈ دفعہ دوبارہ ہم نے اسی آئل میں ایک ایک کر کے ساری فرائز کو ڈالا ہے اور فرائی کر لیں گے یہ بلکل ڈیفرینٹ اور نیو قسم کی ریسپی ہے آپ نے فرائیز بہت سی قسمہ کھائی ہوگی لیکن آپ نے پہلے کبھی بھی فرائیز میں انڈا نہیں اٹھ کیا ہوگا اس طرح سے اٹھ کرنے سے آپ کی جو فرائیز میں ایک تو سردی ہیں انڈے ویسے بھی آپ کی ہلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں ساتھ میں گرم گرم فرائیز جب آپ ان کو بچوں کو یا پھر گھر والوں کو بنا کر کھلائیں گے تو ان کو بہت مزا آئے گا شام کے وقت آپ کا چائے کے ساتھ کچھ کھانے کا دل کرتا ہے تو ایک تفاہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بلکل ڈیفرینٹ قسم کی اور امیزنگ ٹیسٹ آئے گا یہ تک چلیں جی ہماری جو ریسپی ہے پوٹیٹو کی اور انڈوں کی یہ بلکل تیار ہے ریسپی پسند ہے یہ لاجواپ اکان کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو ایک تفاہ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ کو لاجواپ اکان کے ریسپی اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر رکھیا کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد دیکھے گا اللہ حافظ اللہ نکبان